بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ المعین آپ کا سوال یہ ہے کہ عورت کی آواز قردہ ہے یا نہیں دیکھئے اللہ کی توفیل کے بعد چند باتیں مجھے اس سلسلے میں کہیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے یعنی غیر محرم عورت کی آواز کو سن سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب علماء یہ کہتے ہیں کہ عورت کی آواز پردہ نہیں تو اس کا معنی کیا ہے اس کا مفہوم کیا لیتے ہیں اس کو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ علماء یہ کہتے ہیں کہ مرد جو ہے اس کا سطر کہاں سے کہاں تک ہے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک اور بعد علماء صرف جو ہے سوعتین کو سطر مانتے ہیں اور باقی چیزوں کو وہ قابل سطر چیز نہیں سمجھتے لیکن اس کا کیا معنی ہے کہ ایک شخص ہے صرف انڈرویر پہن کر کے یا ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے تک کپڑا پہن کر کے بازاروں میں گھونتا فیرے وہ کوئی کہاں رہے کیا بھائی کیا بات ہے باقی ہمارا جس طرح میں تھوڑی داخل ہے تو اس کو لوگ کیا کہیں گے قبول کریں گے یہ چیز قابل یہ قبول ہوگی ہر آدمی کہے گا نہیں اسی طریقے سے عورت کے بارے میں کہتے ہیں بعد ایک فقی قول جو ہے کہ عورت کا سطر عورتوں کے سامنے محرب عورتوں کے سامنے کیا ہے وہ ناف سے لے کر کے وہاں تھے گئے تو کیا مطلب ان کے درمیان میں عورت اپنے سے پورے سینے سر ہر چیز کو کھول کر کے سے گھومتی رہے گی اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے تو ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ عورت کی آواد پردہ نہیں ہے تو اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وقت ضرورت اور وقت حاجت اگر اسے غیر محرم سے بات کرنا ہے تو چند حدود و قیود کو سامنے رکھ کر کے وہ ان سے بات کر سکتی ہے ورنہ اگر یہی معنی ہوگا تو آپ ہوتا تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز میں جہاں عورت مرد کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہو وہاں امام اگر غلطی کرتا ہے تو سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں دی ہے کیا اجازت دی ہے کہ وہاں پر اپنی ہتھیلی مارے گا حالانکہ کہتا ہے پردہ نہیں ہے نا تلبیہ پڑھنے میں علماء کا اجمع اس کے اوپر ہے کہ غیر محرم مردوں کی موجودگی میں عورت اپنی آواز تلبیہ سے بلند نہیں کرے گی کیوں بھائی عورت کیا آواز پردہ تو نہیں ہے لیکن کیوں نہیں بلند کرے گی آخر یہ حدود و قیود کیوں پائی جا رہی ہیں اگر وہ چیز اسی معنی میں ہے جس معنی میں بعد لوگ اس کو لیا ہے چاہے وہ دل کے اندر کسی مرد کی بنیاد پر ہے یا نا سمجھی کی بنیاد پر ہے اسی طریقے سے سنن ابو دعود میں وہ روایے تھے کہتے امیں وہ صحابیہ کون ہے جنہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر میں نماز کا اتمام کرنا چاہیتی ہوں امیں ایمن ایمن کیا نام ہے دہن سے نکل لہا ہے شہیدہ جن کو کہا جاتا تھا تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنا اپنے گھر کے لوگوں اور تو بچیوں کو لے بچوں کو اور عورتوں کو لے کے نماز پڑھنا چاہا تو آپ نے انہیں نماز پڑھانے کے اجازت دے دی لیکن آپ نے انہیں اذان کے اجازت نہیں دی بلکہ ان کے لئے ایک معذل متعین کیا ایک بڑے آدمی کو کن کے اذان دے دیا گیا معلوم یہ ہوا کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ جہاں چاہے اپنی آواز کو بلند کرتی اور آواز اٹھاتی پھر اپنی اس کا یہ معنی کہاں ہے اس کا یہ معنی ہے کہ اسے وقت ضرورت اگر استعمال کر لیا جائے حاجت کے پیشے نظر اگر بات کر لے کسی سے کچھ پوچھنا ہے سوال پوچھنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے جس میں کوئی عرض کی بات نہیں ہے غور کریں اس آیت کے اوپر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اذواج متحرات کو تعلیم دیئے اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَدُونَ اس بات کیا بیان فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا جی ہاں اگر تمہاری آواز لچکدار نہ ہو تمہاری آواز میں شیرینی نہ ہو تمہاری آواز میں کچھ ایسے ملاوت نہ ہو تمہاری آواز کسی کو مزید گفتگو کو آگے بڑھانے کہ اس میں دعوت نہ ہو رائے دیکھا یہی مانا ہے اس کا فَلَا تَخْضَنَا بِالْقَوْلِ تو فَسِرِنگ طرف جائیے تو اسی پر اکتفاہ نہیں کیا کہ تم اس کے بارے آباد آزاد ہو جو کچھ باتیں کرنا چاہو کرو اسٹیج پر کھڑے ہو کے تقریریں کرو باداروں میں گانے گاتے فیرو اسٹیج کے اوپر نظمیں پڑھو قرآن کی تلاوت کرو اسی پر اکتفاہ نہیں کیا کیا فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا کہو معروف بات معروف کی تفسیر میں آپ جائیے معروف کی تفسیر میں آپ جائیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مفسرین نے دو معنی اس کا لیا ہے ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ بات جائل درست اور شریعت کے مطابق ہوئے دوسری بات کیا ہے کہ وہ ضرورت حاجت کے مطابق حاجت سے زیادہ نہ ہو یہ دونوں چیزیں مفسرین نے کی یعنی قرآن نے فَلَا تَخْدَعْنَ بِالْقَوْلْ نہیں کہا اور فَلَا تَخْدَعْنَ بِالْقَوْلْ میں ایک بات اور آپ توجہ دیجئے فَلَا تَخْدَعْنَ بِالْقَوْلْ میں صرف یہی نہیں داخل ہے یہ آواز شیری ہو اللہ تعالیٰ نے وَقَوْلًا مَعْرُوفًا کہہ کر کے یہ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرِبِ کر کے یہ بھی وات واضح کر دیا کہ ہر ایسا کلام تمہارا جس سے اُل لوگوں کو دلچسپی بڑھے جن کے دلوں کے اندر مرض ہیں جن کے دلوں میں کھوٹ ہے ایسی بات تمہیں کہنے کی اجازت لوگوں کے سامنے نہیں آج آپ دیکھیں بعض ہماری بہنوں کی جو تقریریں ہیں ان میں ایسی جنسی بات بیان کی جاتی ہیں آیا بتائیے کہ ایک نوجوان لڑکا ہو ایک نوجوان مرد ہے اس کا دل اس طرف مائل ہوگا نہیں مائل ہوگا سننے کے لئے کوئی انکار نہیں کرتا کہ اس سننے کے لئے مائل نہیں ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ استعمال کرے کہاں وقت حاجت وقت ضرورت جیسے انسان کا کندھا اس کا پیٹ سطر میں داخل نہیں ہے لیکن اس کا یہ معنی نہیں بازار موسے کھولتا چلے نہیں اگر حاجت بن گئی تو اس کے کھولے کپڑا بدلنا ہے اسے مجبوری ہوگئی لوگوں کے سامنے بدل لیں کوئی معنی نہیں کرتا کوئی معنی نہیں کرے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معنی ہے عورت کی آواز کے پردہ نہ ہونے کا یہ اس کا معنی نہیں ہے کہ وہ جہاں چاہیں اپنی آواز کو بلند کرتی اور تقریر کرتی اور یہ کرتی پھریں ہر قسم کے لوگوں کے سامنے میں رہی سمجھتا کی دنیا کا کوئی سمجھدار عالم میں ایک چھوٹا تعلیم ہوں میں علمہ کی بات نکل کر رہا ہوں یہ اس کی اجازت دے گا کہ یہ صورتحال ہونی چاہیے جو آج ہمارے یہاں اس چیز کو بنیاد بنا کر پیش کی جا رہی ہے اور یہ کہنا کہ حضرت بہت سی محدثات گزری ہیں بلکل ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر لے کے تو دسیوں ایسی مل جائیں گی حضرت آئے شرد وطلے کر کے آخر تک مل جائیں گی لیکن کیا ان کی مجلس ایسے ہی عام ہوتی تھی کہ ہر قسم ناکس آذر ہوتا تھا اور وہ حدیث پڑھتی تھی یا کہ ان کے سامنے حدیث پڑھی جاتی تھی اور وہ اس کے اوپر اس کے اوپر ہاں یا موافقہ دے دیتی تھی یہ چیز بھی تو ہونی چاہیے اور حدیث کا پڑھنا عام باتوں سے مختلف ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب لوگ آتے تھے پوچھتے تھے وہ حدیثیں بیان کر دیتی تھی لیکن یہ نہیں کہ ہر قسم ناکس دنیا کا ہر چھوٹا بڑا انسان جس کو موقع ملے جا کر کہ آپ کی آواز سن لے جس کو موقع ملے جا کر کہ آپ کو آپ کو تقریر کرنے کے لئے کہہ دیں یہ کہاں کس سے ثابت ہو رہا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں پردہ نہیں ہے لیکن پردہ نہ ہونے کا معنی کیا ہے اس کے اوپر پہ توجہ دینی چاہیے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکا دیکھئے یہ خواتین سے جو مطالق جو درس ہوا اس میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ رکھا ہے کہ ہماری بہنوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے قطان پرہیز کرنا چاہیے اس میں بہت سی خرابیاں ہیں ان میں سے خرابیاں یہ بھی ہیں کہ ایک سوال ہے مجھے آپ سے کہ کیا عورت کو غض بثر کا حکم دیا گیا کہ نہیں حکم دیا گیا ہے تو یہ بتائیے کی جو ویڈیو وغیرہ ہماری بہنیں اپلوڈ کرتی ہیں ان کی نظر نیچی رہتی ہے کہ ان کی نظر لوگوں سے ملی رہتی ہے بتائیں آپ کیا رہتی ہے لوگوں کبھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کبھی نظروں کو نیچی کر کے باتیں کر رہے ہیں سوچیں آپ کہاں کہاں پایا گیا ہے کہ نہیں ہے یہ بھی تو حکم ہے نا یعنی گویا کہ وہ مردوں کو ٹک ٹکی لگا جو دیکھنا نہیں اس کو نہ دیکھیں اور مرد ان کو نہ دیکھیں اور اس میں دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں آپ نے اپلوڈ کر دیا ہے آپ کی بھی نظر ان کی طرف بالکل ہے ہے کہ نہیں ہے اور ان کی نظر بھی آپ کی طرف ہے یہ فتنے کے سبب ہے کہ نہیں فتنے کے سبب ہے ہے نا فتنے کے سبب کہ اس پر کیوں نہیں توجہ دی جاتی ہے اسی طریقے سے اس نام کے اوپر کسم کی باتیں آج آپ دیکھیں پیش کی جا رہی ہیں اور کئیسی کئیسی لوگ پتہ نہیں عنوان کون لگاتے ہیں وہ لگاتی ہے کہ دوسرے لوگ لگاتے ہیں ایسے عناوین ہیں کہ اللہ کا سبب مجھے بھی آپ لوگ سمجھے اسے بیان کرتے شرم آتے رہے ہیں ایسے عناوین آخر اس کی اعجاد کون دے رہا ہے آیا یہ قولم معروفہ میں داخل ہے یہ چیز جو خاص عورتوں کی مجلس کے لئے ہونی چاہیے وہ صرف عورتوں کی مجلس نہیں صرف آپ مردوں کی نہیں بلکہ نوجوانوں شہوت پرستوں غیر مسلموں ہر ایک کی مجلس کے لئے آپ نے کھول دیا ہو جائے ہیں اس کی اعجاد کون دیتا ہے کس نے دیا اس کی اعجاد کون جی